ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو نیم ویڈیو پچھلے دنوں میں بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور یہ ویڈیو نہیں بنا پایا جو کہ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن تھی جو مجھے آپ لوگوں تک ٹائنٹ سے پہنچا دینی چاہیے تھی ہوا کیا ہے جی پرابلم کیا ہوئی ہے السلام لیموزین ان کے پاس بہت زیادہ گاڑیاں جو یہ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں اس کمپنی میں گاڑیاں بہت زیادہ ہیں ان کے پاس اور پھر نئی گاڑیاں بھی بک کر رہے ہیں نئی بکنگ بھی لے رہے ہیں لوگوں سے گاڑیاں بک کرنے کی لیکن ہوا کیا ہے جی انہوں نے دو کمپنیاں لیموزین کی ہی ایکسٹرا بنائی ہیں اس کمپنی کے علاوہ دو کمپنیاں اور بنائی ہیں ان کی سبسائیڈری کمپنی پیرنٹ کمپنی السلام لیموزین اور دو سبسائیڈری کمپنیاں الگازی لیموزین اور الولید لیموزین اب ہو گیا رائے جی یہ جو نئی گاڑیاں بک کر رہی ہے السلام لیموزین اس پہ بینہ انویسٹرز کو بتایا ہوئے ہیں انویسٹرز جو ہیں وہ السلام کا نام جانتے ہیں اور السلام کے نام کے اوپر جا رہے ہیں گاڑی بک کرنے کے لئے لیکن یہ کمپنی والے کیا کر رہے ہیں کہ ان کو انویسٹرز کو بینہ بتائے ہوئے ہی ان کی جو دو سبسائیڈری کمپنیز ہیں جو دو الگ کمپنیاں ہیں الگازی لیموزین اور الولید لیموزین ان کمپنیوں کے ویزے ایشو کر رہی ہیں السلام لیموزین بینہ انویسٹرز کو بتائے ہوئے وہ ویزے ایشو کا لید لیموزین اور الگازی لیموزین کا نو ڈاؤٹ یہ السلام کی ہی کمپنیاں ہیں لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ایک چیز جو انویسٹرزز ان کے پاس جا رہا ہے گاڑی بک کرنے کے لئے وہ باقی دو کمپنیاں جو ہے غازی اور الولید کو نہیں جانتا وہ جانتا ہے السلام کو کہ جی مجھے السلام کا ویزا چاہیے اور میں نے السلام کا السلام کمپنی پہ ہی انویسٹ کرنا ہے وہیں پہ ہی گاڑی لینی ہے لیکن وہ آپ کو ویزے جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں دوسری دو کمپنیاں کے نو ڈاؤٹ کمپنیاں ہونی کی ہیں تو جی پرابلم کہاں پہ آئے گی پرابلم آئے گی جی جو کونٹریکٹس ہیں ان کے ہوتلز کے جو کونٹریکٹس ہیں ان کے ہوتلز اچھا نمبر ایک چیز کہ جو آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے انویسٹر کے ساتھ جو آیا بندہ آپ کے پاس آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لئے آپ نے کہا السلام وہ بندہ السلام کو جانتا ہے اور السلام سے ڈیل کرنے کے لئے آیا ہے اسے نہیں پتا کہ آپ سلام علیہ مجھے نے دو کمپنیاں اور بنائی ہیں وہ آیا ہے بندہ ڈیل کرنے کے لئے السلام کے ساتھ تو اسی کمپنی میں ہی اس نے انویسٹ کرنی ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس کی انویسٹمنٹ اس سے بتائے بغیر اپنی ہی بھلے ہی وہ کمپنی ہیں آپ کی اپنی ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس سے پوچھے بغیر کہ وہ والا جو آپ کو اس کی انویسٹمنٹ ہے جو اس کا ویزا ایشو کر دیں گے وہ دوسری کمپنی کے نام پر کر دیں گے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آیا بندہ آپ کے پاس ہے سلام کا یا تو آپ اس کو انفارم کر دیں جو آپ کے پاس انویسٹر آیا ہے یا تو آپ اس کو انفارم کر دیں گے ہم آپ کی گاڑی یا آپ کا ویزا جو ہے الولید یا الغازی کا ایشو کر رہے ہیں ان دو لیموزین کمپنیوں کا لیکن ان کو انفارم نہیں کیا جا رہا ہے ان کو بس اندھیرے میں رکھ کے یا کہہ لیں کہ ان سے پیسے ہتھیانے کے لیے یا ان کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی کہہ لیں جی کچھ بھی کر کے ان کو دوسری کمپنیز کا جو ان کی نئی کمپنی ہے ان کو چلانے کے لیے ان کو رنگ کرنے کے لیے ان کی وہی انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ڈالی جا رہی ہے بینہ ان کو بتائے بغیر اس میں پرابلم پرابلم یہ ہے جو آپ کے انویسٹر ہیں ان کو آپ نے اتبار میں نہیں لیا اتماد میں نہیں لیا ان کو ان کو بینہ پوچھے بینہ بینہ بتائے بغیر ہی دوسری کمپنیز کا شوق کر دیئے کیوں بھئی ایسا کیوں پیسہ جس کا ہے جو پیسہ لے کے آ رہا ہے جو آپ کے پاس انویسٹ کر رہا ہے اسے آپ نے اندھیرے میں کیوں رکھا اسے ہر چیز کلیر کیوں نہیں بتائی گئی کہ آپ کا ویزا جو ہے السلام کا نہیں ہوگا اور یہ ویزا آپ کا الگازی کا یا جو دوسری والید ایموزین کمپنی بھلے ان کی اپنی کمپنییں ہیں لیکن اس پہ کیوں جو بندہ آپ کے پاس آیا وہ ویزا اسی کا ہی ہونا چاہیے اور پھر جو دوسرے نمبر پہ جو ہے جو ہوتلز وغیرہ یا جتنی بھی ان کا کنٹریکٹ ہے کسی جو بڑے ہوتلز ہیں جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں سروسز نو ڈاؤٹ سروسز وہی ہوں گی سارا سٹاف بھی وہی ہوگا سب لوگ دیکھ بال کرنے والے بھی وہی ہوگے لیکن اس کے علاوہ جو ہوتلز ہیں جو جس کے جو مین بیس ہیں اس کمپنی میں جانے کی لوگوں کی وہ ہیں جی آپ کے پاس لوکیشنز یا ہوتلز اچھے ہیں تو وہ ہوتلز جب آپ کا کنٹریکٹ السلام کے ساتھ ہے تو وہ دوسری کمپنیوں کی گاڑیاں وہاں پہ جا کے کیسے کام کریں گی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ جو السلام کی جو باقی دو کمپنی ہیں ان کے نام کے اوپر بھی کنٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں دوسرے ہوتلز میں لیکن وہ بات کی بات ہے جب ہوگا تب ہوگا لیکن جو لوگ جا رہے ہیں جو انویسٹر جا رہے ہیں وہاں پہ وہ جا رہے ہیں آپ کے جو ایکزسٹ ہوتلز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو آپ کے جو نئی کمپنی ہیں ان کو بالکل نہیں جانتے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کے نئی کمپنی کے ساتھ تو جو کمپنیاں نئی بنائی گئی ہیں ان کو اگر رنگ کرنا ہے ان کو آپ کو کسٹمر جو انویسٹر آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو بتائیں جو انویسٹر جا رہے ہیں السلام میں یہ سوچ کے کہ ہوتلز یا ان کے پاس اچھی لوکیشنز ہیں کام کرنے کے لئے ان کے لئے سپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی وہ کمپنی کے آفیس میں جائیں وہ انسسٹ کریں کہ مجھے صرف السلام لیموزین کمپنی کا ہی ویزا چاہیے مجھے یا جو آپ کی دو باقی کمپنیاں ہیں یہ انفرمیشن ویڈیو صرف میں آپ کو اس لیے بنا کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں چیز کلیر ہو جائے کہ اب ان کی دو کمپنیاں اور آگے لائے کہ اگر آپ نے انیسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو وہ کہیں آپ کو وہ والے ویزے جو دو کمپنیاں بنائی ہیں ان کو رن کرنے کے لیے آپ کا ویزا اس کمپنی کا نہ ڈال دیں تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جو جس کمپنی میں آپ جائیں ان سے مضرب السلام میں اگر آپ جا رہے ہیں تو ان کو انسسٹ کریں جی مجھے ویزا چاہیے السلام لیموزین کا ہی جو آپ کے باقی دو کمپنی ہیں ان کو کلیر لی بتائیں کہ مجھے الغازی یا جو باقی الولید لیموزین ہے اس کا ویزا نہیں چاہیے اگر ہو سکے تو ان سے آپ یہ چیز ڈاؤٹ میں آگئی ہے تو آپ کو اپنی سیفٹی کرنی ہے جس طریقے سے بھی آپ کر سکیں یہ ہے آپ کے فیوچر آپ کی انویسٹمنٹ اور آپ کے جو کسی طرح سے آپ نے کس مشکلوں سے جن لوگوں نے پیسے کٹے کیے ان سب کا فیوچر اس بہت چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لوگ یہ لیموزین کمپنیوں ان کے بزنس میں آ رہے ہیں اور السلام میں جو لوگ جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس لوکیشنز اچھی ہیں اور وہاں پہ جا کے تو ہم کام کریں گے تو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں یہ چیز جب آپ ڈیل کرنے کے لیے جائیں السلام لیموزین میں تو یہ موقع بلکل کلیر کر لیں یہ چیز بلکل کلیر لی ان کو بتا دیں کہ ہمیں جو آپ کی باقی دو لیموزین کمپنی ہیں ان کا ویزا بلکل نہیں چاہیے ہمیں صرف چاہیے ویزا السلام کا اگر آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں انویسٹ نہیں کرنا ہے آپ کی کمپنی تو جی آہر ضرورت کیوں بڑھتی ہے دوسری کمپنی ہے تیسری کمپنی بنانے کی پرابلم یہ ہے جب ایک کمپنی کی لیمٹ پوری ہو جاتی ہے بینک لون کی اور آپ کے پاس مسلسل انویسٹر نئے انویسٹر آ رہے ہیں نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے زیادہ لون لینے کی تو زیادہ لون تو آپ کا جو ایک کمپنی اس کے اوپر جو لیمٹ ہے اس کی آرڈی لیمٹ ہے وہ پوری ہو چکی اب تو نیا جو ہے لون لیا نہیں جا سکتا اس پر تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں کمپنی اور بنالی ساتھ میں اس پر بینکر لون اپلائی کر دیں گے اور وہاں سے گاڑیاں دکلوا لیں گے صرف اپنا کاروبار بڑھانے کے لئے انہوں نے کمپنی اور بنالی ان کے پاس گاڑیاں بھی آ گئی لیکن جو آپ گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں کم از کم آپ جو انویسٹروں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ جو گاڑیاں ہم آپ کو دیں گے یہ السلام کے نام کے اوپر نہیں ہوگی آپ کا ویزا جو ہوگا الگازی یا دوسری جو کمپنی ہے اس کا ہوگا تو ہم آپ کو دیں گے اس لیے ضرورت پڑتی ہے یہ ایک ہوتا ہے جی بینک کے لیے کہ بینک کے لیے جو لون کی لیمٹ ہے وہ پوری ہوگی ہے نیا بینک ان کو ڈینگ کمپنی چاہیے نئے بینک اپرووال کے لیے اس کے بات ہوتا ہے ویزوں کے لیے کہ ویزوں کے لیے جب انویسٹر آپ کے پاس آتے ہیں جب انویسٹر آپ سے ویزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو آرڑی اتنا رش ہے کہ آپ نے گاڑیاں بک کر رکھی ہیں ان کو ویزے دے رکھی ہیں تو نئے ویزے کہاں سے نکلوائیں گے تو نئی کمپنیاں بنیں گی نئی گاڑیاں آئیں گی تو نئی ویزے نکل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ نئی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں کہ ان کے اوپر جو جو ڈاکومنٹیشن ہے گورنمنٹ کی جو ٹرانسیکشن سے وہ ہو سکیں ویزے نکل سکیں اور جو بینک لون ہے بینک لون لیا جا سکے بینک سے تو یہ چیز ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ یہ چیز ہو رہی ہے لوگوں کی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ جو لوگ جو انویسٹر ان کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے سلام کا نام لے کے پیسے دیئے ہیں ان کی کمپنی کو انویسٹ کیے ہیں جب ان کا ویزا ایشو ہوا تو وہ ویزا ایشو ہوا ہے ان کی دوسری کمپنیز کے نام پر تو آپ میک شور کر لیں اپنے پیسے اپنی انویسٹمنٹ ان کے ہینڈ اور کر کے کہ جی ہم جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں ہمیں یہ ویزا بھی السلام لیموزین کا چاہیے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کتنی کمپنیاں ہو رہے ہیں آپ کی مینجمنٹ یہی ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں ویزا السلام لیموزین کا چاہیے اگر آپ ہمیں السلام لیموزین کا ویزا دیتے ہیں ہمیں ریٹن لکھے دے دیں کمپلینز بتا رہا ہوں یہ آلریڈی کمپلینز آ چکی ہیں جنہیں لوگوں کا ویزا ایشو ہو گیا ہے دوسری کمپنیز کے نام پر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو باتوں میں بسلا فسلا کر کے کہیں کہ ہم کونٹریکٹ میں یہ ایکسٹینٹ کر دیں گے تو یہ باقی کمپنیوں کی گاڑیوں کو بھی اللاؤڈ ہوگا کہ وہاں پہ جا کے اس لکیشن پہ جا کے کام کرنا لیکن میری بات یاد رکھیں آٹی اے جو ہے اس چیز کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے جو کونٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا ہوتل کے ساتھ اس پہ ایک کمپنی کا نام لکھا جاتا ہے ہمیشہ جو کونٹریکٹ کمپنی کا اس پہ ہمیشہ ایک ہی ہے یہ کونٹریکٹ ایک ہی ہے باقی کمپنی یہاں پہ کام کرنی وہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ صرف باتیں تو ہمیشہ یاد رکھیں السلام لیموزین میں اگر آپ جا رہے ہیں گاڑی لینے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے تو آپ نے وہاں ان سے صحیح طریقے سے بات پکی بات کرنی ہے کہ مجھے صرف السلام کا ویزا چاہیے السلام سے گاڑی چاہیے باقی دو کمپنی کی گاڑی نہیں چاہیے ہیں مجھے تو امید ہے کہ جب آپ جائیں گے گاڑی گوک کرنے کے لیے تو یہ چیزیں کچھ ذہن میں رکھیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو تھی لیکن یہ لیٹ ہو گیا میں اپنی مصروفیت کی لیکن اب لوگوں کے مجھے ملی تو فوری طور پر میں پہلا کام یہ کیا کہ یہ ویڈیو بنا کے تو میں فورا اپلوڈ کروں تو اگر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میرے چینل کے ہومپیج پہ جائیے وہاں سے میرا ایمیل ایڈیس آپ کو ملے گا وہاں سے آپ کر دیں اور میں آپ سے کنٹیکٹ کر لوں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیو کے لیے